ہاں دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروہ کل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ ایک جنرل بات کو لے کے ہے جنرل بات کیا ہے کہ میں اپنی جندگی میں تینکیو شبد کا جس کو ہم گریٹیچوڈ بھی کہتے ہیں شکریہ کہتے ہیں دھنی آباد کہتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے اور اس کے اتنے ونڈرفل ریزلٹ ہمیں ملے ہیں کہ میں کئی جو گھٹنائیں ہیں میری یادیں بن کر رہ گئی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دوہزار سات کی بہت سناتا ہوں ہم پریوار سمیت راجستان میں گھومنے گے اور ہوتل ہائی ویکنگ جو جائپر سے تھوڑا اسی کلومیٹر پہلے ہے دلی کی طرف ہے ہم وہاں پر رکے تو وہاں رکے رون بغیرہ جو دو تین جو ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ کے حساب سے لیے لیے تو بات کرتے کرتے ہم نے کھانا بغیرہ کھایا کھانا کہا کہ صبح ہم نے ناشتہ بغیرہ کر کے ہم پھر آگے جانا تھا تو وہاں پر جو ویٹر تھا اس کا نام گنیش تھا تو گنیش کو میں نے صبح بل لانے کو کہا جب بل لے آیا بل لانے کے بعد ہم نے جو اس کے ٹپ دینی تھی ٹپ دی اور میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ گنیش بھئیہ تھینکیو ویری مچ آپ نے ہماری بہت سے وقی اور یقین نہیں کرو گے آپ یہ بات سن کے جب میں نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی کہ گنیش بھئیہ آپ کا تھینکیو آپ نے ہماری بہت سے وقی وہ ہی وہاں سٹنڈ رہ گیا مطلب وہ بلکل ایک تم جیسے سن ہو گیا تو ہم گاڑی سے اپنا گاڑی سٹارٹ کری اور نکل گیا اور کافی دیر تک ہمیں دیکھتا رہا اس کے بعد پھر میرا بجنس کے حساب سے میرا کو وہاں رائستان میں جانا ہوا تو پھر جب میں جاتا تھا جب بھی میرے کو گنیش نے ملنا تب وہ اس طریقے سے میرے کو ڈیل کرتا تھا جیسے میں پتہ نہیں اس کے لیے کتنا بڑا وی آئی پی ہوں بات تو یہی ہے کہ ہم نے کھانا بھی کھانا ہے اور رہنا بھی ہے اس کا ہوتل کا بل بھی ہے جو وہ بھی دینا ہے اس کے سارے کام ہم نے کرنے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن دو شبد پیار گے بولنے سے آدمی کو آپ کیسے جیت سکتے ہو یہ بات کے لیے میں نے یہ گنیش کی آپ کو اگزمپل دیا دوسری اگزمپل ہم کوئی ڈیل کرنے کے لیے لدھیانہ میں گئے لدھیانہ میں جس پارٹی کی ڈیل تھی اس پارٹی کے اس فرم کا نام تھا بیدی بھگ ترام اینڈ کمپنی ملک پروپٹی ڈیلر تھے وہ کافی بڑے فننسر تھے انویسٹر تھے تو انہوں نے مچھی بڑا میں جمین لیوی تھی پانچ اکڑ تھا تو ہم وہ جمین لینا چاہتے تھے تو قدرتی بات ہم جب ڈیل کرنے گئے تو وہ بندے جو میرے ساتھ ڈیلر تھے پروپٹی ایجنٹ تھے وہ چلے گے جیسے بھی گئے انہوں نے بات چیت کی کرنے کے بعد چیت کرنے کے بعد بھی ہماری ڈیل فائنل نہیں ہوئی تو بعد انہوں نے چائے پانی کی بہت سیوہ کی تو جب ہم اٹھ کے جانے لگے تو ان کے ایک جو اشوک کمار تھے ان کے پتا جی تھے بہت اچھے سنجھے ہو بجرگ تو میں نے ان کو جب باہر نکلے لگا تو میں نے ان کے پاؤں کو شوکے کہ کہا سر کوئی کوئی بات نہیں انکل جی آپ نے ہمیں ڈیل تو نہیں دی جمین تو نہیں دی لیکن آپ نے ہمیں چائے پانی بہت بڑی ادیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیا واد اور آپ کا دھنیا واد ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اشیر بات مانگتا ہوں کہ آپ ہمیں اشیر بات دو کہ ہم جندگی میں کچھ کریں تو وہ بجرگ نے اتنی بات سنکے میری باجو پکڑ لی اور میرے کو پاس ہی بٹھا لے کرسی میں کہتے بیٹھ ہے تو بیٹھ گیا میں کہتے چائے دبارے پیئیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے کئی بار ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر بھی ساتھ لاکھیں پی نہیں پڑتی ہے ہم میں نے ہم نے ساتھ دوارے چاہے پی وہ کہتے چلو چاہے ملو باتیں پیار کی بہت کی تو پھر وہ کہتے جی آپ جمین کو تو میں نے تیرے کو دینی دینی ہے اور دوستو ہماری ڈیل ہوئی ڈیل ہونے میں ہمیں بہت اچھا پروفٹ اس میں سے ملا نو ڈاؤٹ بہت مطلب کافی حد تک بڑی اپروفٹ میرا صرف یہ بات کہنے سے کہ بجرگوں کوئی بات نے ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی آپ نے ہماری سیوہ بہت کی اس کے لیے آپ کا تینکیو اور ہمیں شیروا دو میرے کو آپ شیروا دو کہ ہم آگے اپنی جندگی میں کامیاب ہو سکیں تو یہ بات نے بجرگ کو کس طرقے سے ایموشنز میں لے لیا کہ وہ بجرگ نے ہمیں ہر اپنی پروپٹی بھی بیچی اور ہمیں پیار سے بات بھی کی اور ہمارے ساتھ ریلیشن بھی رہے سمپل بات چھوٹی چھوٹی باتوں ہمیں دھیان رکھیں تیسری بات میں اپنی جندگی میں کبھی بھی جب میں بینک میں نوکری کرتا تھا تب بھی اور بینک کی نوکری چھوڑنے کے بعد بھی جب میرا کوئی آفیسر میرے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا تھا یا میرے میرے فیور کا کام نہیں کرتا تھا میں پھر بھی کہتا تھا اچھا اظہار آپ میرا کام نہیں کر پائی نا پھر بھی آپ کا تھینکیو جائے آپ نے کوشش کی تو وہ جو بینک والے تھے وہ میرے ساتھ اکدم چونک جاتے تھے کہ یار یہ تھینکیو کیوں کہعب بول رہا ہے یا آدمی ہم نے اس کا کام نہیں کیا ہم نے اس کو نراج کرنے کی کوئی نراج کیا ہے اور پھر یہ تینکیو بول رہا ہے تو وہ میرا تھینکیو کہنے کا سٹائل تھا جو یا جو بات تھی تو وہ میرے کو اس آفیسر اپنی طرف میرے سے مطلب کھچ جاتے ہیں ان ایک دوسرے کے ساتھ چل جاتے تھے ایک دوسرے کے مطلب پاس ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے سے پاس ہونے کے بعد جب ہم NES مطلب کلوز ہوگے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کی ٹرائی یہ ہوتی تھی کہ ہم اس کا جو بھی اس کی ڈیمانڈ ہے جو بھی اس کا کام ہے وہ کر دیں نوکری چھوڑنے کے بعد میں نے کہیں پر کلونی کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو کلونی کے لیے اپلائی کر کے آفیسر کو ملے آفیسر کہتا ہے جی یہ جو پروپٹی ہے آپ کی یہ اس میں ماسٹر پلائن کے اس حساب سے نہیں پڑتی ہے مطلب ہی اس کا جو سی اے لی ہو ہے تو آپ کو لے بہت مشکل کام ہے وہ ٹرانسپورٹ ہیریے میں پڑتی تھی جہاں تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں تو میں میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ نے بہت ٹرائی کر لی میں آپ کا بہت بہت تھینکیو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یار میرے اتنی بات سنی میرے کو بٹھا گئے آپ نے تو کہتے ہیں ہاں یار تو پتہ نہیں اور اس آفیسر کے کیا دماغ میں آیا کہ اس آدمی کا کام کرنے ہی کرنا ہے تو میرا کام کرنے کی اس کے من میں اچھا ہوئی تو اس کا میرے کو پندرہ بیس دن بعد مہنے بعد اس کے پی اے کا فون آیا کہ سر آپ کو سر بلانے میں نے کہا کیا ہوا کہتے پتہ نہیں میں ہمیں نہیں پتہ بھی سر کو آپ مل لو ہم سر کے پاس جب گئے ان کے پاس کافی سینئر پوسٹ تھی پنجاب کی تو میں نے ان کو پرچی بھیجی اپنی تو بلایا انہوں نے کہتے میں نے آپ کو چاہی پلا نہیں ہے میں نے کہتے چاہی پیلتنے سا کہتا ہے یار آپ کا جو کام تھا وہ ہونے والا نہیں تھا لیکن آپ نے کس طریقے سے میرے کو پربابت کر دیا یا ہپنوٹائز کر دیا شاید ہپنوٹائز شبد انہوں نے یوز کیا تھا کہ یار میرا میں مجبور ہو گیا کہ آپ کا کام کرنے کا کوئی نہ کوئی جریہ ڈھونڈ رہو تو میں نے یہ سارے جگار لگنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ میں آپ کا کام کر سکتا ہوں تو کام کرنے میں اور اندہ اندہ کے چاہے دو آنکھیں میں تو یہی تو چاہتا تھا کہ میرا کوئی کام میرا یہ کام ہو جائے تو بڑی ہے تو دوستو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس آدمی نے میرا آؤٹ آف وے جا کے کام کیا تو وہ صرف اس لیے کیا کہ میں نے اس آدمی جب وہ آدمی میرے کو مجبوری جہر کر رہا تھا میں نے اس کے ساتھ نراجگی نہیں کری میں نے خوش ہو کے کہا کہ کوئی بات نہیں سر آپ نہیں کر سکتے پھر بھی آپ نے کوشش کی آپ کا تھنکی دوستو یہ دی یہ عادتیں آپ اپنی جندگی میں اپنا لوگے تو ساری دنیا ہی آپ کی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ ایک بار ایسی عادتیں اپنی جندگی میں لا کے دیکھو تو ساری دنیا ہی آپ کی ایسے لگے گا کہ آپ کی ہے اس میں تھوڑا بہت شہد ہو سکتا آپ کو کسی کو لگے کہ اور بات ہے یہ یا نقصان ہو سکتا ہے یا ہو سا کسی کو کچھ بھی لگے لیکن ultimate جی جائے میں نے اپنی جندگی کے تجربے سے کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی آتری کسے میرے کو انہوں نے help کی ہے تو آپ نے بھی ایسی عادتیں جندگی میں اپنی جندگی میں لانی ہے اور جندگی میں ترقی کرنی ہے جندگی میں ترقی کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹول ہیں جو آپ کو بہت ہی آگے لے جا سکتے ہیں دوستو تھینکی ویری مچ چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن ڈبا دو اور آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو اس کے اوپر بات کر سکتے ہو بہت جلدی ملنے والا ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک آپ اپنا دھیان رکھیں راجون سنگھ محالی تھینکیو